خوشحام دیر خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سامعین و ناظرین کا رزوان زہیر یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں حاضر مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے بی ایڈ ریگولر مور انٹرینس ٹیسٹ سال 2018 میں پوچھے گئے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے سوال کے سوال تو اس ویڈیو میں میں کل پچاس سوالات کروں گا تین حصوں میں کر کر یہ ویڈیو آپ کے لئے آگامی یعنی آنے والے امتحانات کے پوائنٹ آف بھیو سے بہت ہی امپوٹینٹ ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایکزام کے کسٹن کا پتا چلے کسٹن کے گہرائی تک آپ جا سکے اور کسٹن کو سمجھ سکے کیونکہ بہت سارے کسٹنس ایسے آتے ہیں جس میں بچے صرف اردو فارم ہونے کے وجہ سے اس کسٹن کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جبکہ وہ اسے جان رہے ہوتے ہیں تو میں اس کسٹن میں جتنے بھی اردو ٹرمز آئے ہیں اسے ہندی یا انگلیش میں بھی بتایا ہوں تاکہ آپ اس پر ان کا کوئی بھی کسٹن ایکزام ہال میں دیکھیں تو اسے سولپ کر سکے ہیں اس سریز کی پہلی ویڈیو کسٹن نمبر 51 سے 70 تک حل کر چکا ہوں اور دوسری ویڈیو میں 71 سے 50 تک حل کروں گا اگر پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پڑھتے ہیں پہلا سوال آج کی اس ویڈیو کیا ہے مندرجہ زہل میں سے کون سا ریاضی کا جملہ یا بیان ہے یہ بلکل سیمپل سا سوال ہے کہ نیچے چار آپشن ہیں اس میں سے کون سا میتھمیٹکس ن سے جڑا ہوا ہے آپشن اے اس کی آنکھیں نیری ہیں بی آج اتوار نہیں ہیں سی ایکس پلس سیون اس ایکول ٹو ایٹین اور ڈی کیا وقت ہوا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کیونکہ باقی جو ہے وہ لیٹریچر سے ہے وہ ایک سینٹنس دیا گیا ہوا ہے لیکن ایکس پلس سیون جو ہے یہ میتھ سے جڑا ہوا ہے میتھمیٹکس نیل اوڈر ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر سیونٹی ٹو ان میں سے کس آجیم ہندوستانی ریاضی داں ہیں یعنی ان میں سے چار آپشن دیئے گئے ہیں ان میں سے کون بہت فیمس بھارتیے میتھمیٹیسین ہیں اپشن اے یکلیٹس بی فیسہ غوریس سی سری نواز رامانو جن اور ڈی گلڈ بیک تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن سی سری نواز رامانو جن بھارتیے یعنی انڈین فیمس میتھمیٹیسین تھے اگلا سوال ہے سوال نمبر سیونٹی ٹری دیئے گئے وین شکل سے اے یونین بی کیا ہوگا ہے اے یونین بی نکالنا ہے تو نیچے آپ فارم دیکھ رہے ہیں وہ گراف دیا گیا ہوا ہے اور اسی کے ایک آٹنگ چار اپشن میں سے سولپ کرنا ہے تو اس کا جو ایکسپیکٹیڈ انسر ہے وہ اپشن سی ہے اگلے سوال کترہ بڑھتے ہیں سوال نمبر سیونٹی فور لوگ بیس روٹ ٹو پاور ٹو فیفٹی سکس کی قیمت یعنی ویلو کیا ہوگی ویلو نکالے تو آپ اسے سولپ کر سکتے ہیں کوپی پر میں وقت کے کم ہونے کے وجہ سے صرف انسر بتا دے رہا ہوں اپشن ڈی سکسٹین اگلے سوال ہے یہ بھی لوگ صحیح سوال جڑا ہوا ہے لوگ پاور اے لوگ بیس اے پاور ون کا انسر کیا ہوگا اپشن اے ون بی اے سی زیرو اور ڈی ٹو تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن سی زیرو اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر سیونٹی سیکس لوگ پاور ٹین سوری لوگ بیس ٹین پاور زیرو پوائنٹ زیرو ون کیا ہوگا اپشن اے مائنس ٹو بی ٹو سی ون اور ڈی مائنس ون تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن اے مائنس ٹو کوشن نمبر سیونٹی سیون ستائیس بٹا چودہ کا اشاریہ توسیع یعنی جسیمیل فرم کیا ہوگا جسے ہندی میں دشملو کاتے ہیں اشاریہ کو دشملو کاتے ہیں اگر دشملو میں ہم اسے لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے یہ نیچے چار اوپشن دیئے گئے ہوئے ہیں ان میں سے اگر آپ اسے کوپی پر سولف کر سکتے ہیں اس کا صحیح جواب ہوگا اوپشن بی یعنی ستائیس بٹا چودہ کو جواب توڑیں گے تو دشملو میں یعنی پوائنٹ میں لکھائے گا ون پوائنٹ نائن ٹو ایٹ فائب سیون ون فور اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں ہمارا سوال نمبر سوانٹی ایٹ ضربی معاکوس ضربی معاکوس کہتے ہیں ملٹی فلیکٹیف انورس کیا ہوگا یعنی یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ انورس پوچھا جارہا جیسے تھری یہاں اس کو ہم کیسے توڑیں گے تو سب سے لکھیں گے اسے ہم لکھ دیں گے تھری پرنا ایک بٹا تین ہے تو اس کو ہم لکھیں گے دس بٹا تین لیکن اس کو انورس کارا الٹا کرنے کے لئے الٹا میں اس کا کونس آئے گا اوپشن سی تھری بائی ٹین اگلے سوال کے طرح پڑھتے ہیں ہمارا سوال نمبر سیونٹی نائن اے مائنس انٹو اے مائنس بی کیا ہوگا نیچے چار اوپشن دیئے گئے ہوئے ہیں ان میں سے اس کا صحیح جواب ہے اوپشن سی اے یونین بی اگلے سوال کے طرح پڑھتے ہیں سوال نمبر ایٹی اگر 5x پہ پاور سیونٹ مائنس x پہ پاور فائب پلس سیونٹ ایکس برابر سکس کسی رکنی مساوات کا درجہ یعنی اس کا اگلے جو نمبر ایکوال سنکھیا کیا آئے گا اوپشن اے 4 b5 c6 اور d7 اس کا صحیح جواب ہے اوپشن d7 ایک تیز بتایا تھا کہ مائتھمیٹکس یا سائنس والے بہت سارے ایسے کوششنس ہوتے ہیں جس کا اردو کلیر نہیں ہوتا ہے تو آپ اسے اپنے آدھار پر اپنے اندازے سے بھی اسے حل کر سکتے ہیں کچھ اندازہ لگا کر بھی اس کا سولوشن آپ کو مل جائے گا اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر 81 px پلس q is equal to 0 ہو تب x کی قیمت کیا ہوگی x کا value کیا ہوگا اوپشن ا مائنس p بائی q اوپشن b p بائی q اوپشن c q بائی پی اور اوپشن d مائنس q بائی پی تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اوپشن d مائنس q بائی پی اگلے سوال ہے سوال نمبر 82 خط یعنی خط کہتے ہیں لکیر یا لائن کو ریخہ کو x برابر 5y نکتہ کس نکتہ کہتے ہیں پوائنٹ یا بندو کس سے گزرتا ہے یہ گراف پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں نیچے چار اوپشن دیئے گئے ہیں ان میں اس کا صحیح جواب ہے اوپشن a 0 0 سے ہی گزرے گا اگلے سوال ہے سوال نمبر 83 root a into root a into root a dot 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 infinite ہو تو اس کا answer کیا آئے گا اوپشن a a by a square اوپشن b a c a q اوپشن d a by 2 تو اس کا صحیح جواب ہے اوپشن b a اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کا سب سے سکین لاش قسطن ہے سلسلہ حسابیہ یعنی arithmetic progression جو ہے اس میں ان آداد کے مجموعے کا ذابطہ یعنی ان جو ہے نمبروں کے جو کا رول یا اس کا log کیا ہوگا formula کیا ہوگا تو چار options نیچے دیئے گئے ہوئے ہیں ان میں سے اس کا صحیح جواب ہے option a sigma n برابر n into n plus 1 by 2 آگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سب سے last سوال ہے اس ویڈیو کا سوال number 85 a اور b کا ہندی اوسط یعنی اس کا ہندسہ ہندی ہمیں لگتا ہے تو اس کا ہندسہ کہتے ہیں نمبر کو تو اس کا نمبر average کیا ہوگا a root a into b b a b by 2 option c a plus b by 2 اور option c a plus b by 2 اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں اور تو بس آج کی اس ویڈیو میں بس